جو اس ٹائم پہ کشمیر کے تھے اور یہاں پہ اس کو ان کو ہوم منیسٹر بنا دیا گیا دلی کے اندر ان کا رول تھا سب سے امپورٹن دوسرا فاروق عبداللہ کا رول تھا تیسرا یہاں پہ انڈیا کے جو اس ٹائم پہ پرائیم نیسٹر تھے وی پی سنگھ ان کا رول تھا اب یہ دیکھئے کہ ایک پہلے جو اس کام سٹارٹ ہوا وہ ہوا جب مفتی محمد سعید یہاں پہ دلی میں ہوم منیسٹر بنایا گیا ان کے ہوم منیسٹر بننے کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوئی ان کی ڈاٹر یعنی کہ روبیہ سعید ان کو کنیپ کر لیا گیا اور ان کو کنیپ کیا گیا جے کے الیف کے دورہ اس کے بعد یہاں پہ کچھ شور مجھا کچھ پروٹیسٹ ہوئے اور اس کے بعد ان کو ریلیس کر دیا گیا یعنی کہ ان کی جو ڈیمانڈ تھی ملٹنٹس کی کی پانچ ان کے ملٹنٹ جیل میں بنتا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے ان کو چھوڑ دیا گیا اور اس کے بعد روبیہ سعید وہ واپس آ گئی لوگوں کو ہوا کہ شاید چلو ایک جو ہمارے وہاں کے ہوم منیسٹر ہیں ان کی ڈاٹر کو کنیپ کر دیا گیا ملٹنٹس کا رول ہو گا لیکن ایسا کچھ نہیں تھا یہ ساری کی ساری کانسپریریٹسی تھی یعنی کہ روبیہ سعید کو جو کنیپنگ تھی وہ ایک ڈراما کیا گیا تھا ڈراما کیا گیا تھا پانچ ملٹنٹس ہارڈ کور ملٹنٹس ان کو چھوڑوانے کا اور یہ جو سارے کے سارے جو ملٹنٹ تھے وہ بلانگ کرتے تھے جے کے لیف اور ان کا جو کنیپ کیا گیا تھا روبیہ سعید کا وہ کیا گیا تھا اس ٹائم پہ یاسر ملک کے دوارہ جو جے کے لیف کے چیز تھے اور یہ بار بار پاکستان بھی جاتے تھے تو اس کے بعد یاسر ملک ایکٹیو ہو گئے یاسر ملک نے وہاں پہ لوگوں کو کنیپ کرنا شروع کر دیا مارنا شروع کر دیا تھرٹن کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس ٹائم پہ یہ ہو گیا کہ وہاں پہ فارق عبداللہ تھے چیف منسٹر اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس ٹائم پہ فارق عبداللہ اور مفتی محمد صحیح یہ گئے وی پی سنگھ کے پاس وی پی سنگھ کے پاس جانے کے بعد انہوں نے ان سے ڈیمان کی کہ جو یہاں پہ شیرنگر کا جی اینکی کا جو گورنر ہے وہ بنایا جگمون کو جگمون مانے جاتے تھے ہارڈ کور ہندو ان کو گورنر بنا دیا گیا اور اس کے بعد ان کا ایک پرپس یہ تھا کہ یہ پلاننگ تھی کہ یہاں پہ جب کشمینیوں کو مارا جائے گا تو اس کے اوپر کہیں گے کہ وہاں کے جو گورنر ہے وہ ہندو ہیں ہارڈ کور ہندو ہیں لیکن گورنر کا کوئی رول نہیں ہوتا اور جب یہاں پہ سارا کچھ ہوا چھے مہینے تک چلتا رہا تو اس ٹائم پہ فارق عبداللہ جو چیف منسٹر تھے یہ کہا جاتا ہے کہ فارق عبداللہ اس ٹائم پہ شبانہ آسمی کو اپنی موٹر سیکل میں بٹھا کر کے سارے چکر لگا رہے تھے گھلی کے دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا ہے انجوائے کر رہے تھے سین کو اور شبانہ آسمی بھی انجوائے کر رہی تھی شبانہ آسمی وائف ہے جاوید اختر کی جو بار بار اٹھے سیدھے کمنٹس دیتے ہیں ٹویٹر پہ بھی اور باقی جگہ پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے ویڈیو ریلیس کر دیتے ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ بولتے ہیں اور سیم کام ہوتا ہے شبانہ آسمی کا چاہ سوشان سنگھ راج پوس کا کیس ہو چاہ سی اے پروٹیسٹوں تو اس کے ایک طریقے سے جو یہ پلاننگ کی گئی تھی اس کے اندر سب انوالو تھے اب یہ ضرور ہے کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یاسر ملک کہاں پہ ہے بہت سے لوگ انوال تھے کچھ تو مرمر آگئے کشمیری مسلمان اور کچھ ابھی زندہ ہیں لیکن وہ کونے میں بیٹھ گئے جب سے آرٹیکل تین سو ستر اٹھایا کشمیر کے اوپر سے ان کو در لگا کہ اب ان کے خلاف کچھ ایکشن ہو سکتا ہے اور یہاں پہ ہوا جو کشمیری یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو مارنا شروع کر دیا تو یہ لوگوں کے پکچر کے اندر یہ دکھایا گیا جیسے میں نے سنایا کہ جو بھی کشمیریوں کے گھر میں دروازہ کھٹکتا تھا یعنی ہندو کشمیری کے تو گھپرا جاتے تھے لیکن دروازہ کھولیں گے تو مرے نہیں کھولیں گے تو مشکل ہے تو ان کے گھر میں خس خس کے لوگوں کو مارا وہاں پہ جو ججس تھے ہندو ان کو مارا وہاں پہ جو کوئی ڈاکٹر تھے ہندو ان کو مارا جو پریگنٹ لیڈی تھی اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ انہوں نے مسجدوں سے اعلان کرنے شروع کرتی ہے کہ جو ہندو ہیں وہ چھوڑ جائیں آدمی چھوڑ جائیں عورتیں چھوڑ جائیں آپ کو یہ بات تو پتہ ہی ہوگی جتنے بھی مسلمس ہیں ان کے پہلی پریورٹی کیا ہے ان کی پہلی پریورٹی ہے سیکس وہ مرنے کے بعد بھی جو ملٹنٹ ہے ان کو پرامیس یہ کیا جاتا ہے آپ کو بھتر خورے ملیں گی آپ مغل ٹائم سے دیکھ لیجئے گا یہاں پہ جو جتنے مسلمان تھے ان کا کیا رول ہوتا چاہے مغل کنگ سے ان کا کیا رول ہوتا تھا ان کا رول یہی ہوتا تھا کہ ہندووں کی عورتوں کو اٹھا لے جانا اور جتنے بھی لوگ اچھ پاکستان میں بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو ونسج مانتے ہیں مغلوں کا وہ بسیکلی سارے الیگل اولاد ہیں مغلوں کی اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ لوگ بھاگ کے آگئے چھے لاکھ کے قریب ہندو وہاں سے بھاگ کے آگئے اپنی جان بچا کے آگئے بھاگنا تھا اور اس کے ساتھ کچھ تو اپنی پندرہ سو کے قریب پہا جاتا ہے یا دو ہزار یہ ایک جو افیشل فگر آتی ہے اس کے حساب سے کہا جاتا ہے پندرہ سو لوگ کشمیری ان کا مردر کر دیا گیا تھا اور لیکن جو ریال فگر ہیں وہ چھے ہزار سے اوپر ہیں کہ چھے ہزار وہاں پہ ہندووں کو مار دیا گیا نہ بچے چھوڑے گئے نہ عورتیں چھوڑی گئی نہ آدمیوں کو چھوڑا گیا نہ کسی بوڑے کو چھوڑا گیا اور جس کو بھی ان کے ہاتھ لگا ان کو مار دیا اور یہ کوئی لوگ باہر سے نہیں آیا تھے یہ کشمیر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کشمیری تھے نہ پیچھے سے پاکستان کا ہاتھ تھا اور ان کو ان کے پروسیوں نے مار دیا اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا کہ ان کے مقاموں پہ قبضہ کر لیا گیا کیونکہ یہ تو وہاں سے بھاگ گئے کہیں پہ ان کو شرنارتی کیمپوں میں رکھا گیا کس طریقے سے یہ پریشان ہوں گے کس طریقے سے ان کی ایک جنریشن ٹوٹل خراب ہو گئی اس کے بعد وہاں پہ ان کے گھر کے بیل نہیں دے پایا کیونکہ اندر رہ کر بھی بیل نہیں دے پا رہے تھے گھروں کو ڈارک رکھتے تھے کہ ان کے گھر کا دروازہ نہ کٹکا دے لیکن یہ جب بھاگ کے آگئے تو ان کے گھروں کے جو پروسی تھے انہوں نے بل دیئے بجدی کے بل دیا تھا ایک سو ایک روپے کا اور اس سے ان کے کنیکشنز دوبارہ ریوائی ہو گئے اور تب ہی کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ روشنی ایک تھا روشنی ایک لگا تھا جس کے اندر وہاں کی گورنمنٹ نے فارق عبداللہ ہو چاہ میر قاسب ہو چاہ مفتی ہو ان دونوں نے مل کر کے وہاں پہ سارا مل کر کے لوگوں نے لوگوں کو روٹ مار کر کے جتنے بھی ہندووں کے گھر اور کبجے میں کر لیے اور یہ ضرور ہے کہ جو اب ہماری اس ٹائم پہ گورنمنٹ آئی ہے یہ روشنی ایک کو الٹا کر رہی ہے کہ جن لوگوں کے گھر میں نزائز کبجے کیے گئے تھے ان کو واپس دیا جائے تو یہ سارا کا سارا جو دھندہ ہوا اور یاسن ملک کی جہاں تک بات کریں ان کو شاید دوزار انیس میں جیل میں ڈال دیا گیا کیونکہ یاسن ملک نے بڑے پراؤڈلی کہا تھا کہ میں نے چار ائر فورس کے آفس لوگ تھے ان کو مرڈر کر دیا اور اس کے بعد یہ جب گورنمنٹ آئی موڈی کی تو انہوں نے ان کو دوزار انیس میں جیل میں ڈال دیا جیل میں ڈالنے کے بعد یہ اس ٹیم پہ بیٹھے ہیں تیہار جیل میں کیونکہ اگر ان کو جی اینڈی کی جیل میں رکھتے تو ان کو کافی فیسلیٹی ملتی ان کو دلی کی جیل میں رکھا گیا اور ان کے اوپر اس کے اوپر کیس ہے اور ان کے اوپر جو دوسرا کیس ہے وہ وضوبیا سعید اس کے کیڈنائپنگ آیا اور اس کے میں سوچتا ہوں کہ گورنمنٹ ان کے خلاف تیسرا کیس فائل کرے تیسرا کیس فائل کرے یہاں پہ جو مسیکر ہوا ہے جو ہندووں کا جینو سائیڈ ہوا ہے اس کا کیس فائل کرے اور میں سوچتا ہوں پھر ایک بات کروں گا کہ گورنمنٹ کو ایک چاہیے کہ جو یہ پکچر ہے ویویک اگنی ہوتا رہی کی اس کو ہماری ہر ایک مشن میں دکھایا جائے اور کوشش کیا جائے کہ وہاں پہ مشن کے اندر باہر کے لوگوں کو بھی بلا کر کے یورپ کے اندر دکھایا جائے کہ کیا ریائلٹی ہے کیونکہ میں پھر ایک بات کہوں گا کہ ہماری گورنمنٹ کی بہت کمزوری ہے کہ اس گورنمنٹ نے انفرمیشن بروڈکاسٹنگ منسٹری کو کوئی امپورٹنس نہیں دی یہاں پہ کوئی فل ٹائم کا منسٹر نہیں رکھا جاویڈکر تھے ان کا تو کوئی رول ان کا تو کوئی کمپیرزن نہیں تھا وہ تو بلکل کام کرنے کے کسی قابل نہیں تھے ان کو گورنمنٹ ہٹا دیا لیکن اس ٹائم پہ بھی جس کو بھی انہوں نے انفرمیشن بروڈکاسٹنگ کا منسٹر بنایا ہے اس کو گورنمنٹ ڈائریکشن دے اور ساتھ میں امبیسیس کو پوری ڈائریکشن دے کہ اس پکچر کو اپنی امبیسیس کے اندر دکھایا جائے کیونکہ امبیسیس کے اندر ایسی جگہ بھی ہوتی ہے ساتھ میں وہاں پہ جو فورنوں سے ان کو دکھایا جائے ساتھ میں کشمیر کے اوپر اور انڈیا کو چاہیے کہ موکہ دیکھ کر کے ورڈ کی سپورٹ لے کر کے پی اوکے کو اپنے قبضے میں لے لے پی اوکے انڈیا کو بلانگ کرتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ پاکستان کی حالت دیسے بھی خراب ہے اور کوئی پاکستان کو پسند بھی نہیں کرتا لیکن سب سے جو امپورٹن کام ہے وہ ہے کہ ایک تو جاسن ملک ان کے اوپر اور جارہ کیس چلایا جائے یہاں پہ جنرل سائیڈ ہوا ہے اس کے اوپر ان کے پاس اوپر کیس چلایا جائے ساتھ میں ان کے ساتھ اور باقی لوگ ہیں ان پہ چلایا جائیں even فارق عبداللہ اخلاف بھی کیس ہونا چاہیے فارق عبداللہ کو یہاں پہ انپنش نہیں چھوڑنا چاہیے ساتھ میں ان کو جو ہے انفرمیشن براڈکاسنگ منسٹری ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنا چاہیے کہ جو ہماری پکچریں ہوتی ہیں یہ ہمارے دوسرے چیزیں پروپگنڈا ہے وہ ٹھیک طریقے سے ہو اگر آج چائنہ سب سے اوپر ہے چائنہ اوپر اس لیے ہے کہ وہ پروپگنڈا کرتا اس کا پروپگنڈا بڑا افیکٹیف ہے لیکن ہم اس ایڈیا میں فیل ہیں اس ایڈیا میں ہمارا شاہ دھیان ہی نہیں کیا اس ایڈیا کے اوپر ہم ٹوٹل اگنورنٹ ہیں آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے انڈی ٹیوی وہ ہمیشہ نیگیٹیو پروپگنڈا کرتا ہے کیونکہ انڈی ٹیوی کو پیسے ملتے ہیں چائنہ سے انڈی ٹیوی کو پیسے ملتے ہیں فوراں سے اور جتنے بھی یہاں پہ جرللسٹ ہیں ان کو بھی کس طریقے سے فوراں سے پیسے ملتے ہیں لیکن دوسری طرف اگر ہم بی جے کی گورنمنٹ کی بات کریں جو بھی یہاں پہ ان کے چینلز ہیں یا یون یوٹیوب چینلز ہیں ان کو چاہیے کم سے کم تھوڑی بہت سپورٹ دیں تاکہ وہ اپنے چینلز پروپرلی فنکشن کر کے یہ جو پروپگنڈا ہے انٹی نیشنل کا اس کو کاؤنٹر کر سکیں اور گورنمنٹ کو اس اسپیکٹ میں میں سوچتا ہوں کافی خیال رکھنا چاہیے گورنمنٹ کو دھیان دینا چاہیے کہ جو بھی ان کے سپورٹ کی بات کرتا ہے وہ اپنے دم پہ کرتا ہے ہم بھی اپنا چینل چلاتے ہیں تو اپنے دم پہ چلاتے ہیں اپنی جیب سے خرچ کے چلاتے ہیں تو میں سپیشلی گورنمنٹ سے اپیر کروں گا کہ جتنے بھی کچھ یوٹیوب چینلز جو گورنمنٹ کے فیورمیں بات کرتے ہیں شروع سے ان کو سپورٹ کریں ساتھ میں اپنا میڈیا اس سے سٹرانگ کریں یہ صرف اپنا آئی ٹی سیل کھول کر کے میں نہیں سوچتا کہ بی جے پی کچھ اچیف کر پائے گی یا گین پر کر پائے گی اگر بی جے پی کا آئی ٹی سیل ہو کر کے گین ہی اچیف کر پاتے تو پنجاب میں ان کی گورنمنٹ بنتی اگر ہم یو پی کا الیکشن جیتے ہیں وہ جیتے ہیں یوگی عزت ناحت کے دم پہ موڈی کے دم پہ اور سب جگہ تو موڈی جان نہیں سکتے پنجاب میں تو موڈی گئے نہیں پہلی وزٹ کے بعد یہاں پہ ان کو راستے میں روک لیا گیا اس لئے پی اے موڈی کو دوبارہ ایڈوائز نہیں کیا گیا اب جاؤ پھر بھی پی اے موڈی ایک بار چلے گئے اگر پی اے موڈی کی آٹ میٹنگ ہو جاتی پنجاب کے اندر تو عام آدمی پارٹی کو اتنا فائدہ نہیں ملتا اور دوسری طرف اگر یہ گورنمنٹ اپنے آئی ٹی سیل کو سٹرانگ کرے یا دوسری طرف یہ اپنے انفرمیشن براڈکاسنگ منسٹری اس طرح سٹرانگ کرے تو میں سوچتا ہوں اس گورنمنٹ کو بڑے اچھے ریزلٹ مل سکتے ہیں اور یہ جو ہمارے ایشوز ہیں یہ کام ہے اس کو پرموٹ کرنے کا وہ ہے انفرمیشن پراڈکاسنگ منسٹر کا یا منسٹری کا